دیشت گرد حملے کے بعد بھی کیفیت تقریباً وہی تھی جو دوزار چودہ آرمی پبلک سکول والے سانہے کے روز تھی سانہ آرمی پبلک سکول والے دن ماں کی سسکی اور ننے تابوتوں کے مناظر دل چیرنے کے لیے کافی تھے اور پولیس لائنز حملے میں جوانوں کی لاشیں اور تابوت میں دل بھرانے کے لیے کافی تھے آرمی پبلک سکول کے باقی کے بعد پوری قوم نے دیشت گردی کے خلاف جنگ پر لبیک کہا نیشنل ایکشن پلان لانچ ہوا جگہ جگہ آپریشنز ہوئے جس پہ فوج اور سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے ہزاروں جوانوں نے جان کا نظرانہ پیش کیا اور نتیجتاً ہم نے پاکستان خصوصاً قبائلی علاقوں میں امن لوٹتا دیکھا لیکن اب غلطم تحریک طالبان پاکستان دوبارہ منظم اور بضبوط ہو گئی ہے ہم اس غلط فہمی میں رہے کہ افغان طالبان ہمارے لیے ٹی ٹی پی کو کنٹرول اور کابو کر لیں گے لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کے شانہ بشانہ امریکہ کے خلاف بیس سال جنگ میں شامل رہی ہے وہ کیسے ان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں پشاور کی پولس لائز میں واقع مسجد میں پیر کے روز دھماکے میں تقریباً ایک سو دو افراد شہید ہو چکے ہیں دو سو کے قریب افراد زخمی ہیں اس دھماکے نے قوم اور حکمرانوں کو جھلجوڑ کر رکھ دیا ہے ایک بار پھر متحد ہو کر دشمنوں سے لڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اسمبلی، کابینہ اجلاس، ہر طرف دہشتگردی کا ناسور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے ساتھ میں کچھ سخت سوالات کا جواب تلاشنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ایسے ہی کچھ سوالات آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے اٹھائے انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ دہشتگردی کی لہر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے چار سو سترہ عرب روپے خیبر پختونخواہ کو ادا کیے جا چکے چار سو سترہ عرب روپے کہاں استعمال ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیسے لیکن انہیں سالانہ چالیس عرب ملے یہ پیسہ پولس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا لیکن پیسہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا شب شہباز شریف نے آج کابینہ اجلاس میں نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دس سال کیپی کو دہشتگردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا سوال یہ ہے کہ ان دہشتگردوں کو دوبارہ کون واپس لائیا کس طرح دوبارہ پاکستان کا من خراب ہوا کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں کس نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دی اور یہ ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے شہباز شریف کے سوالات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ گزشتہ دس سال سے کیپی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے جہاں دہشتگردی کا خطرہ ہر وقت موجود تھا وافر وسائل موجود ہونے کے بعد بھی نہ تو کیپی کے میں انصدادی دہشتگردی کے لیے موصر اقدامات کیا گیا ہے اور نہ پہلے سے قائم اداروں کی اصلاح کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے نہ ہی ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوئی ہے بلکہ امریکہ اور طالبان کی لڑائی کے دوران فریق بن کر مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور جب مذاکرات کے بعد امریکہ وہاں سے نکلا ہے تب ہی طالبان کو دوبارہ اپنے ملک میں بسانے کی باتیں کی جاتی رہی جس کا اطراف آج خود امران خان نے اپنے خطاب میں بھی کیا کہ چالیس ہزار لوگوں کو سیٹل کرنا ایک بہت بڑا پرابلم تھا اور چالیس ہزار لوگوں کو ہم نے سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے وہ جنگ جو جو ٹی ٹی پی کے نام پر لڑتے رہے ہیں آج امران خان نے اپنے خطاب میں جواب دیتے ہوئی یہ بھی کہا کہ وہ اپنے دور حکومت کے جواب دے تو ہو سکتا ہے لیکن پیڈیم حکومت کو وہ جواب دے نہیں ہے اپنی حکومت کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کے درمیان اپنی صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کا تو بتایا اٹھارہ سے دوزار بائیس کی کامیابی بھی گنوائی لیکن اب جب کچھ دن صوبے میں اپنی مضبوط حکومت کی ہوتے ہوئے دہشت گردی پر پروان چڑھی ہے تو اس کا ملبع وفاقی حکومت پر ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب آج اس کو کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں فیضرہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جب ہم اقتدار میں نہیں ہیں یہ کہنا کہ کیوں کہ اس دن دور میں انہوں نے یہ یہ کیا تو آج یہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے دور میں ہوا ہے پاور میں نہیں ہے ہم ہمارے سے کیوں جواب پوچھ رہے ہیں اب عمران خان کے دورے حکومت میں طالبان کی فتح کا جشن پاکستان میں بنایا گیا اور طالبان کی اس فتح کا پورا کریڈٹ بھی لیا گیا اب دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک عمران خان صاحب کی کی پی کے میں گارمنٹ تھی دوزار اٹھارہ سے ابھی حالی میں اب تک عمران خان صاحب کی گارمنٹ تھی جب تک کیر ٹیکر سیٹ اپ اور اسمبلیاں ڈیزول نہیں ہوئیں تو عمران خان صاحب کی پی کے اندر جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا ملبہ کیسے برکس پر ڈال سکتے ہیں اگر دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کا کریڈٹ خود لے رہا ہے تو دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کا ملبہ وفاقی عقوبت پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے بڑا سادہ سا سوال ہے اس کے بعد امپورٹن سوال تو یہ بھی ہے کہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کے اسی حصنا کے اندر جو کچھ ہوا کی پی کے اندر جس طرح کی ریلیس پہلے دیکھی گئی پھر اس تنیور میں جس وقت افغانستان میں یعنی ویسٹن بارڈن پر طالبان آ رہے تھے ریجیم چینج ہو رہی تھی تو اس وقت کس طرح چار ازار قیدیوں کو اٹلار چھوڑ دیا گیا فری کر دیا گیا وہ کس گیرنٹی پر چھوڑا گیا تھا اور پھر کس طرح کی سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی تھی آج اسی کا خمیازہ ہم نہیں بھگت رہے کیا وہی لوگ جو احسان اللہ احسان جیسے لوگ جو عمران خان صاحب کو اپنا نمائندہ کہہ کر کہتے تھے کہ ہمارے نمائندے ہوں گے آپ مذاکرات کا آغاز کریں تو کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے بڑی فخر سے آج کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان کہا جاتا تھا تو آپ کو طالبان خان کیوں کہا جاتا تھا اس وقت آج آپ نے اپنے اس خطاب کے اندر ایم ایم ای کا ذکر بھی کیا ہے دوزار دو کا مشرف گارمنٹ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایم ایم ای کو اس وقت ووٹ دے کر وہاں کے لوگوں نے اس لیے منتخب کرائے کہ وہ سمجھتے تھے کہ طالبان یعنی قبائلی علاقوں میں جو آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو اسی وقت عمران خان صاحب کے جو آج ہمی ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ اصل میں یہ طالبان کے ریپرزینٹیو ہے اور یہی کچھ دوزار اٹھارہ کے بعد بھی ہم نے دیکھنے کو ملا ہے تو یقیناً سوال تو اٹھتا ہے اور آج ایسے ہی سوال مریب نواز صاحبہ نے بھی بہاولپور میں ورکر کنونشن سے خداپ کرتے اٹھائے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے وہ کہتی ہے کہ یہ دہشتگردی کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے کان ناک اور آنکھیں ہیں اصل میں یہ وہی دہشتگردی کی وجہ بنے رہے ہیں یعنی ان کا اشارہ دبے الفاظ کے اندر جل فیض کی طرف تھا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ناکان آنکھ اور کانے جو ہے کان جو ہے یہ اصل میں رسپونسبل ہے پرائم رسپونسبلیٹی ان پر آئند ہوتی وہ کیا کہنی تھی ذرا اس کی ایک جلق بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ جس کو کہتا تھا نا عمران خان کہ میرے ہاتھ ہے یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرے کان ہیں یہ تو یہ ہاتھ آنکھیں اور کان خیبر پختونخواہ میں پوسٹڈ تھا کیوں وہاں پر انہوں نے دہشتگردوں کے لیے دروازے کھول دیئے کیوں کہا کہ دہشتگرد ہمارے بھائی ہیں آجاؤ آجاؤ پاکستان کے اندر اور کیوں خطرناک ترین دہشتگردوں کو رہائی دی اور اگر یہی جو عمران کے ہاتھ کان اور ناک اور آنکھیں بنا ہوا تھا نا اگر یہی وہ پاکستان کے ہاتھ کان اور آنکھیں بنا ہوتا تو آج ملک کو یہ نہ دیکھنا پڑتا آج سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ کے سینے موس جج جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشتگردوں کو کبھی اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے دہشتگردوں سے مذاکرات کرو اس دوران ریاست کہا ہے دہشتگردوں سے مذاکرات کیوں کیے جارہے ہیں انہوں نے کہا مزید کہا کہ آج دہشتگرد دو بندے ماریں گے کل پارچ مار دیں گے پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم دہشتگردوں سے کب تک دریں گے ہر طرف دہشتگردی کی نئی لہر کی وجوہات اور ستے باپ کا تائین کیا جارہے ہیں لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کو معلوم تھا کہ جس صوبے میں ان کی مضبوط اکبرانی ہے وہاں انہوں نے دہشتگردی کو پن اپنے سے روکنے کے اقدامات کیوں نہیں کیے طالبان کے ساتھ ماضی کے تلق تجربوں کے باوجود نرم رویہ کیوں برتا گیا ہے کیوں انہیں واپس آنے اور مواہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور پھر دیکھنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ جب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ معایدہ سواد کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا ہے اس سے پہلے وزیرستان کے اندر ایک آپریشن کیا پھر ان کو مین سٹیم کرنے کی کوشش کی جب یہ سب کاؤنٹر پروڈکٹف ثابت ہوئے تو ایک بار پھر ان سے انگیج کرنے کی ان کو بٹھا کر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی آج وہی ہو رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو تھوڑا سا موقع دیا ہے یہ دوبارہ ری سٹل ہوئے اور زیادہ سٹرونگلی زیادہ پاور کے ساتھ ہمارے اوپر آ کر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے اس وقت مسلمی زیادہ کے سربراہ اور سینئر سیاستدان اجاز الحق صاحب نے مجھوئن کیا ہے اجاز الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آج وفاقی کابینہ کا بڑا امپورٹنٹ جلاس تھا اور شہباز شریف صاحب نے فیڈل کیابنٹ سے خطاب کرتے ہو یہ کہا کہ آج جو دہشت گردی کی نئی ویواری ہے اس کی پرائم ریسپونسیبیلٹی عمران خان صاحب پر آئید ہوتی ہے اس سے پہلے انہوں نے جس طرح سے ان کو مین سٹیم کرنے کی کوشش کی چالیس ہزار لوگوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی تو جو بنیادی طور پر ریسپونسیبل ہے وہ عمران خان صاحب کی گارمنٹ ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں افسوس اور دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ ملک کو اکٹھا کرنے کے اور سب کو دعوت دینے کے کہ آئیں ایک پیج پہ ہم ہونے کے لیے اس ناسور کے ساتھ ہم مل کر لڑیں آپ لیم گیم کھیل رہے ہیں یہاں پر یہ آپ کی رسپونسیبلٹی ہے ایس دی ایٹ آف دی کنٹری یعنی کہ ایس چیو ایگزیکٹیو آف دی کنٹری آپ کو تو چاہیے کہ آپ ساری پورٹیکل پارٹیز کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہے بار ہے علماء اکرام کو سب کو دعوت دیں دانشوروں کو دعوت دیں کہ بیٹھ کر کوئی برینسٹرومنگ کریں دیکھیں کہ اس مسئلے کا حل ہم کیسے نکالنا ہم نے یہ بڑی مناسبات ہے اجازالاک صاحب وہ ایک جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے وہ تو پارلیمنٹ کے فلور سے خود استیفے دے کر باہر آگئی تھی اور ایٹ اس پوائٹیٹ ٹائم کی بات کرتے پٹیسٹ کی بات کرتے ریزیلینس کی بات کرتے تو جب ایک جماعت بیٹھنے کو تیار نہیں یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو کیا کریں پھر اتنا عرصہ تو اس حکومت نے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو بطور لیڈر آف ڈی اپوزیشن شہباز صاحب نے کہا یہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں اس وقت زرداری صاحب نے کہا عبران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بلاون نے کہا ہم چلتے ہیں بینگ این اپوزیشن لیکن اس وقت بھی خان صاحب این آر او نہ دینے کی باتیں کرتے تھے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو این آر او دینے کی مترادف قرار دیتے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رویہ جو ہے اس نے بھی بہت نقصاد پچھایا ہے ملک کو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے نا تو پھر این آر او تو ہو گیا سارے پاکستان نے دیکھ لیا این آر او ٹو ہو گیا اس کے بعد ان کو حکومت دے دی تو خان صاحب نے نا بیٹھ کے تو گوایا یہ نا اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی پچھلے نو مینے سے انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ سارے اپنے کیسز ختم کروالی ہیں جلہ وطن تھے لوگ جو وانٹڈ تھے یہاں پر وہ وزیراعظم کے جازوں میں بیٹھ کر واپس آگئے تو عمران خان نے جو سیف پیسج دے دیا اس کا مطلب وہ سٹریٹیجی تو خان صاحب کی فلاب ہوگی ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا پھر خاص طور پر اٹس پوائنٹ ان ٹائم پروینشنل اسمبلی سے بھی سطیفے دے کے ملک کے اندر ایک اور پولٹیکل کرسز پیدا کر دیا کہ آپ الیکشنز کرائیں یعنی دہشت گردی جیسی ویب آئی ہوئی ہے آپ کہہ رہے کہ الیکشنز کرائیں نہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو پوسپون کر دیں لیکن بیٹھنا پڑے گا نا پولٹیکل سٹیک ہونٹرز کو پوسپون کی ترجبانی کر رہے ہیں آپ یہ ان کے ان کے وزرہ بھی آج کل یہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں میں اجاز علاق صاحب یہ کہہ رہا ہوں کیا ملک دو صوبہ اسمبلیوں کے اندر دو صوبہ کے اندر اتنی میسیف کیمپین اتنی بڑی کیمپین میں کیا الیکشنز کا متحمل ہو سکتا تھا at this point in time کے اسمبلیہ ڈیزولف کر مدت پوری کرنے دیتے ہیں اسمبلیوں کو بل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں جس وقت حکومت کہہ رہی تھی کہ بیٹھتے ہیں آپ نے اپنی مرضی کر لی کہ آپ نے اسمبلیز ڈیزولف کر دی وہ کہیں کہ پورے ملک میں الیکشنز کروا دیں اگر اپنی جان چھڑانی ہے اس ملک کو بچانا ہے پورے ملک میں الیکشنز کروا دیں ایک ٹائم پہ تو اس وقت فلیکسیبیلٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر مسائل بڑے بڑے ہیں نہیں آپ فلیکسیبیلٹی کر رہے ہیں جب عوام پہ بوئی ڈال رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے آگے فلیکسیبیلٹی دکھا رہے ہیں آج بھی کیابنٹ میٹنگ میں پرائی منیسٹر صاحب نے کہا کہ دوزار آٹھ سے دوزار تئیس تک یعنی ایز آف ناؤ تقریباً چار سو سترہ بلین روپیز دیے گئے ہیں کے پی گورنمنٹ کو ٹیررزم سے کاؤنٹر فائٹ کرنے کے لیے آپ آج کہتے ہیں کہ ہماری کپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چار آزار قیدی آپ نے جیلیں کھول دی قیدیوں کو رہا کر دیا آپ نے ان کو بالکل ایز آف کر دیا تو اس کے نتائجے جو آج ہم بھکت رہے ہیں بھئی آپ جب آئے تھے تو کہاں تھے وہ لوگ جو یہ معاہدہ کرا رہے تھے جیلوں سے جو چھڑا رہے تھے پارلیمنٹ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیبنٹ کو بھی نہیں معلوم میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کن لوگوں نے کیا ہے سر یہ ریسپونسپلیٹی کس پر آئے ہوتی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کون کر رہے تھے ان سے پوچھیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے مریم نواز صاحب نے آج بتایا کہ کون کر رہے تھے وہ کہتی ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے کان ناک اور ہاتھ تھے یہ ان سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت انچارج تھے اس کے اور جو افغانستان جاتے تھے اور جا کے چائے کے کپ بھی دکھاتے تھے اور پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اب ہمارے بھائی آگئے ہیں افغانستان میں مریم نواز سے ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں کہ آپ کو این ارو کس نے دیا تھا اور آپ کے کیسز کس نے ماب کر رہے تھے ساری چٹھا کٹھا کھل جائے گا آپ کے سامنے وہ تو ابھی انہوں نے اپنا ایک بیانیاں بنانے کی کوش کر رہے ہیں بچا رہے ہیں مرے وے کو کیا چاہیے اب جب یہ سیچویشن بن گئی ہے تو آپ عمران خان صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کیا یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پولٹیکل سٹیکھولڈرز کو بیٹھنا چاہیے اور چارٹر آف اب انٹی ٹیررزم بھی کرنا چاہیے اب کوئی حکومت بٹھائے رہا حکومت بیٹھے پہلے سب کو دعوت دیں ضرور پی ٹی آئی کی بھی شرکت ہوگی بیچ میں ہم انشور کریں گے کہ پی ٹی آئی کی شرکت ہو اور غیر مشروط ہوگی آپ بنائیں غیر مشروط گئے ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں اتنے لوگ مر گئے ہیں وہاں پر ہم کوئی الیکشنز کی بات تو نہیں کر رہے ہیں الیکشنز گردی سے نپٹنے کی بات کر رہے ہیں بلکل اس کے لئے پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے پچھلی دوہ بھی رحیل شریف صاحب نے بٹھایا تھا اس دوہ بھی کوئی ان کو بٹھا دے گا پھر یہ بالکل بیٹھ جائیں گے قبلے کی طرف بھو کر کے لیکن ابھی تو خبریں ہی آ رہی ہیں جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ جائیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں وہ بھی خاصے ناراض ہے اور وہ بھی اپنا استیفہ لے کے پھر رہے ہیں میرے سے استیفہ لے لے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے تو وہ بھی جن سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیٹھنے کو تیار نہیں زرداری صاحب کو خوش کر رہے ہیں جو کہ صدر بننے کیلئے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے ہی آرے فلوی صاحب کو نکالا جائے گا تو میں صدر بن جاؤں گا آرے فلوی صاحب نکل رہے ہیں آرے فلوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استیفہ لے کر پھر رہے ہیں نہیں خبریں ایسی ہیں دیکھیں شیری مزاری صاحبہ کی پریس کانفرنس آپ نے نہیں سنی جس میں وہ صدر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ چپنا بیٹھیں آپ اپنا کردار ادا کریں تو پریسیڈنٹ تو امپارشل ہوتا ہے کیا کردار ادا کریں گے اب آرے فلوی صاحب کردار گا اس سپریم کمانڈر تو کیا کریں گے آسر بنیر صاحب کو بٹھا دیں چیف آف دی آرمی سٹاف کو عمران خان صاحب کے پاس بٹھا دیں آرمی چیف کو سربراہ کو بلا سکتے ہیں چیرمن جوائنٹ چیف کو نیول چیف کو ائر چیف کو اور بیٹھ کر درسکہ کریں کہ دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ تو میرا خیال ہے کہ ہونا بھی فوری طور پر یہی چاہیے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کےوں کہیں گے عمران خان کی بات سنیں یا ٹیلی فون اٹھائیں نہیں نہیں عمران خان کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت کیا وہ تو آپ بھی ملا سکتے ہیں میں بھی ملا سکتا ہوں شیخ رشید صاحب مشورہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان ڈریکٹ اپ ڈائلنگ کریں کیونکہ آرے فلوی والا چینل فلوپ ہو گیا ہے شیخ رشید صاحب کو پتا ہوگا دیکھیں میں ان کی بات پر کمنٹ نہیں کرتا وہ نراز ہو جاتے ہیں بہت جلدی ٹھیک ہے تو آپ کو لگ رہا ہے سر آنے والے دنوں میں ان فیو ڈیس ٹو کم یہ جو چینل بند ہوا ہے یہ چینل کھل بھی سکتا ہے جس کو آواز دے رہی ہے پی ٹی آئے سارے چینل کھلیں گے سب اکٹھے بیٹھیں گے اگر یہ خود بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ملک کی جان چھوٹ جائے گی اگر یہ خود نہیں بیٹھیں گے جب ان کو بٹھایا جائے گا تو سب شرمندہ ہوں گے پھر مولوہ شکریہ اجاز الحق صاحب مسلمی اگزیا کے سربراہ سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے وہ تو کہتے ہیں کہ بٹھانے والے بٹھا دیں گے اور سب بیٹھ بھی جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا عمران خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین کیسز ہیں جن کی تلوان لٹک رہی ہو اور خطرہ تو ناہلی کبھی ہے ناہلی کے بعد کیا بابلہ گرفتاری تک بھی جائے گا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب نے آج جواب جمع کر آیا ہے اور اس کیس کے اندر کہنے والے کہتے ہیں کہ ناہلی نوشتہ دیوار ہے ٹیرین وائٹ معاملہ کیا ہے اور آج عمران خان صاحب کا جواب کتنا مزیکہ خیز ہے کریں گے اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ لیں وائلکم بیک ٹیرین وائٹ معاملہ عمران خان کیلئے بھیانک خواب کی طرح سامنے کھڑا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین کا معاملہ ایک سے زائد بار پاکستان کی سیاسی فضا میں اوبرا لیکن ہر بار یہ جلد بیٹھ گیا لیکن اس بار کیس کی نویت سنجیدہ دکھائی دی رہی کیونکہ برطانیہ میں جمائمہ خان کی زیر کفالت عمران خان کی بیٹی ٹیرین وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں اولاد ڈیکلیر نہ کرنے پر آرٹیکل سکسٹی ٹو کے تحت سابق وزیراعظم کی ناہلی کیس کی درخواست کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے یہ درخواست ساجد نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی درخواست گزارے نے موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان نے انتخابات میں حصہ لینے سے قبل الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی بیٹی ٹیرین جیڈ وائٹ کا ذکر نہیں کیا اور معلومات چھپائی ہیں حالانکہ انہوں نے یوکی میرے حائش وزیر موبائیرہ بیٹی کی گارڈین شپ کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں اتنی اہم معلومات چھپانے کے بعد اب وہ صادق اور امین نہیں رہے لہٰذا انہیں بطور رکن قومی اسمبلی ناہل قرار دیا جائے اس کیس میں اب تک چار سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں لیکن ہر سماعت پر عمران خان کے وکیل التوا بانگتے رہے ہیں گزشتہ سماعت پر اسلاعباد ہائی کورٹ نے ساپک وزیراعظم کو اپنا جواب دینے کا ایک اور موقع فرام کرتے ہوئے ستائیس جنوری تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا عمران خان نے اب اس کیس میں اپنا جواب جمع کرانے کی بجائے عدالتی اختیار اور ججز کے دائرہ کار پر سوالات اٹھا دیئے ساپک وزیراعظم نے کہا کہ ان کے خلاف ناہلی کی درخواست ناقابل سماعت ہے جواب میں موقع اپنایا گیا کہ عمران خان رکن اسمبلی نہیں رہا ہے اسلاعباد ہائی کورٹ ٹیریان سے متعلق ڈیکلیریشن کا جائزہ یعنی آئینی دارہ اختیار میں نہیں کر سکتی ہے اس نویت کا معاملہ متعلقہ فورم پر قابل سماعت ہو سکتا ہے چیف جیسے زابر فاروق پر اعتراض کرتے ہوئے عمران خان نے موقع اپنایا کہ چیف جیسے اسلاعباد ہائی کورٹ ماضی میں عمران خان کی خلاف اس نویت کا کیس سننے سے انکار کر چکے اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک بار جج ایک کیس سننے سے انکار کرتے ہیں تو اس جج کا دوبارہ ہی کیس کا سننا غیر مناسب ہے چیرمن پی ٹی آئی نے تحریدی جواب اسلاعباد ہائی کورٹ میں جمع کراتے ہوئے ناہلی کی درخواست خارش کرنے کی صدا کی ہے اپنے تحریدی جواب میں عمران خان ٹیریان کے والد ہونے کی اتردید نہیں کر رہے بلکہ عدالتی دائرہ کار پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ عمران خان ٹیریان کیس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے تمام کیسز وہ درخواست خارش کرنے کی استدائی کرتے رہے ہیں اور ان کی استدائی ہر بار منظور کرنی جاتی ہے عمران خان نے سیاست میں آنے سے قبل اور بعد میں بھی ٹیریان کو بیٹی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا ہر بار ان سوالات کا جواب گول کر جاتا ہے اب عمران خان ٹیریان کو صرف اس لیے بیٹی تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ ایڈ سٹیک ہوگا پاکستان میں ویسے بھی شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو نہ تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چھپی سالہ ٹیریان وائٹ اس وقت عمران خان کی سابقہ اہلیا جماعیمہ خان کی زیرے کفالت ہیں ٹیریان وائٹ کی والدہ سیتا وائٹ کی وفاعت کے بعد جماعیمہ گولڈ سمیت نے ٹیریان وائٹ کو گود لیا ٹیریان کی والدہ سیتا وائٹ نے اپنی زندگی میں بیٹی کی پیدائش کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان اس کی بیٹی کو اپنا لے تاہم عمران خان کے ٹیریان کو بیٹی ماننے سے انکار پر سیتا وائٹ نے اس حوالے سے عدالت میں مقدمہ بیدار کیا اور سات سال بعد دوزار چار میں امریکی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو ٹیرین کا باپ قرار دے دیا اس مقدمے کا فیصلہ آنے کے کچھ ہی روز بعد سیتا وائٹ کی موت ہو گئی آج ٹیرین وائٹ کیس میں راہ فرار اختیار کرنے پر مسلمی قنون کے رانواؤں نے عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا عطاولہ تار اور عابیٹ شیرلی اور تلال چودری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خان یا فارن فنڈنگ کیس عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے لیگی رانوما کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے اپیل کروں آج کہ آٹھ سال سٹے ملا عمران خان کو ٹیرین کا کیس اس کی نجائز بیٹی کیلیفورنیا کی عدالت نے جھوٹا کہا اور اس کو صادق اور امین کا سیڈیفکیٹ دے دیا جاتا ہے ایک دبل شاہ یہ دبل نکاح خان ہے میں دوست ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا جواب سمپل ہے کیا ٹیرین جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں یہ آپ کوٹ میں جواب جمع کرا دیں اگر آپ بھی جواب جمع کرا دیں کہ ہے تو آپ آرٹیکل سکسی ٹو کے تحت ڈسکولیفائیڈ ہیں اگر آپ جواب جمع کرا دیں کہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کرایا ہے اس کی صدا ملتی ہے رئی سمپل سی بات ہے بیٹی ہے کہ نہیں چلا نہیں مانتے تو ڈی اے نے تمہارا امریکہ میں بھی ہوا تھا دوبارہ کروانا ہے تو یہاں بھی کروا دیتے ہیں اب عمران خان اس کیس سے جتنا بھی رائے فرار اختیار کر لے لیکن انہیں ایک نہ ایک دن اس کیس میں جواب دے ہونا ہی پڑے گا اور جس دن اس کیس کا حتمی فیصلہ سامنے آئے گا تو سادک اور امین کا درجہ پانے والے چیرمن تحریکہ انصاف کی سیاسی موت بھی یقینی دکھائی دیری یہ سوال یہ ہے کہ اگر تیریان امران خان کی بیٹی ہے تو وہ صرف سیاست بچانے کے لئے سے تسلیم کرنے سے انکاری کیوں ہے اور اگر وہ ان کی بیٹی نہیں ہے تو ایک معمولی سی ڈی ای نی ٹیسٹ اس کیس کو اور قصے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے کافی ہے اب معاملہ اتنا سمپل دکھائی نہیں دے رہا this is very unfortunate کہ آج اس important معاملے کو ہمیں discuss کرنا پڑھ رہا ہے this is very unfortunate معاملہ یہ ہے کہ اب ground realities تو change ہوئی ہیں اور امران خان صاحب کا خاص طور پر declaration صاحب نے آنے کے بعد اور پھر جمائبہ گولڈ سمیت کے ساتھ جس engagement کے تحت تیریان کو رکھا ہوا ہے ان تمام در realities کے سامنے آنے کے بعد اس petitioner نے اس کیس کو دائر کیا ہے اور اب یہ کیس take up بھی کر لیا گیا ہے اس پر سماتے بھی ہو رہی ہیں التواہ امران خان صاحب کی طرف سے اور ان کے بھاری بھرکم وکیل سلمان اکرم ناجہ صاحب کی طرف سے مانگا جا رہا ہے اب اس کیس میں ultimately conclusion کیا ہوتا ہے کیونکہ جس قسم کے اعتراضات آج امران خان صاحب نے اپنے کاؤنسل کے ثرو اٹھائے ہیں وہ اعتراضات مطلب اس میں کوئی تردیب یا تصدیق نہیں ہو رہی ہے کہ واقعی یہ ان کی ownership ہے یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یا تو جج کے اختیار پر سوال اٹھا رہے ہیں یا دالتی اختیار پر سوال اٹھا رہے ہیں یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اب رکن کوبی اسمبلی ہے ہی نہیں یعنی اب تو وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے تو پھر یہ کیس کیوں سنا جا رہا ہے سوال تو پھر سادہ سا ہے کہ وہ ساتھ حلقے جس میں امران خان صاحب نے انتخاب لڑا تھا اور جس کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کر چکا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا اس پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کے رہنما جمشیر اقبال چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم چیما صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے چیما صاحب دس اس ویری آنفورچنیٹ کہ آج اس کیس کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے اب یہ کیس کیونکہ پبلک ڈومین میں بھی ہے پولٹیکلی اس پر بات بھی ہو رہی ہے آج لیگی رہنماوں نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے اس کیس میں امران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اپنا جواب جمع کر رہا ہے لیکن سوال عطا تارہ صاحب یہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی ایک وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ناہل کیا جا سکتا ہے تو کیا دوسرے وزیراعظم کو اپنی بیٹی چھپانے پر ناہل نہیں کیا جا سکتا ہے میں رہلے ایک عورت کو چار بینے بعد اگر بچہ شادی سے پیدا ہو جائے تو اس کو میں سمجھتا ہے پارٹی اسے ہٹا دینا چاہیے یہ ایسی نانسنس بات ہے ایسی نانسنس بات ہے جو ایشویز نہیں ہے کس کس کی بیٹی نہیں ہے کس کی بیوی نہیں ہے کس کی بہن نہیں ہے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا ملکہ ویڈیو بنانے والوں کے بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے کسی کی بیٹی نے کوئی ڈیٹ نہیں ماری کبھی کسی کی بیٹی کو کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو کسی کی بیوی کو کسی نے چھیڑا رہی آئے تک کسی نے کسی کو فون نہیں کیا کوئی کسی کو ملی نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس سے نہیں حضرت میں تھیک کہہ رہا ہوں ایچسار روز کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ جو لوگا آج کل رواج بنا ہوئے عمران خان صاحب نے تو تصدیل نہیں کی آپ تصدیل کر رہے ہیں کہ ایسار امران خان کی بیٹی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مالک کی کتنی بیٹی ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کتنی بیٹی ہیں اور انہوں نے کردار کیا ہے صرف عمران خان کیوں اس وقت جو پٹیشن کوٹ نے ٹک اپ کی تو پھر آج مان لے نا سر کہ آپ سے جب سوال ہوتا ہے اور آپ کہتے تھے احتساب ہم سے شروع ہوگا تو آپ احتساب خود کرنا نہیں چاہتے اور آپ کی پارٹی کے اندر کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹی چیئرمن کے خلاف کو بات کر سکے یہ جمہوریت ہے سر within your party اس ملک میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ کسی جرنال سے پوچھے کسی جائی سے پوچھے کسی میڈیا مالک سے پوچھے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے چیئرمن کے متعلق کو بات سن سکے میری جرت ہے لیکن میرا چیئرمن اکیلا کیوں آپ کے چیئرمن جو نہیں سوال تو میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کے چیئرمن اس لیے کہ آپ کے چیئرمن کے خلاف پٹیشن ہے آپ کا چیئرمن اس لیے کہ 2004 میں آپ کے چیئرمن نے خود ایک declaration دیا ہوا ہے آپ کا چیئرمن اس لیے کہ امریکہ کی عدالت نے یہ ثابت کیا کہ تیرین آپ کے چیئرمن کی بیٹی ہے آپ کا چیئرمن اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں بعض لوگیں آپ کا چیئرمن اس لیے کہ آپ کا چیئرمن ملک کا وزیراعظم رہا ہے آپ کا چیئرمن اس لیے کہ آپ کا چیئرمن ملک کی ریاست مدینہ کا دعوی دار رہا ہے آپ کا چیئرمن اس لیے کہ وہ انصاف کا بھاشن دیتا رہا ہے سر آپ کا چیئرمن اس لیے کہ وہ ملک میں تبدیلی کی بات کرتا رہا ہے آپ کا چیئرمن اس لیے کہ وہ امیر المومنین بنتا رہا ہے سر اس لیے میں آپ کے چیئرمن کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ کئی لوگوں کی بیٹنیاں باگی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کئی لوگوں کی نوکروں سے باگی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کرنا چاہتا کیوں نہیں میں کر سکتا سوال تو بھی آپ کے چیئرمن سے متعلق ہے دیکھو آپ عدالت نہیں ہے آپ مجھ سے جواب مانگ رہے نا تو میں بھی مانگ رہا ہوں آپ سے میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں جو آپ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں میں آپ سے مانگ رہا ہوں نہیں تو آپ کا تو stated already record پڑے ہوئے میں بھی نہیں مانگ سکتا آپ سے میں کیوں نہیں آپ کا case تو سر پڑا ہوا ہے کوٹ کے اندر آپ کا chairman تو وزیراعظم راہ ملک کا اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے then I'll have to wide it up sir نہیں wide up تو کرنا ہی آپ نے اور کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ below the belt بات کریں گے آپ below the belt بات کریں گے appropriate بات نہیں کریں گے obviously I'll have to wide it up sir I'm sorry شکریہ آپ کے وقت کے لئے پاکستان تحریک ہے یہی ایک مزاج ہے پاکستان تحریک ہے ان صاحب کے لوگوں کا بلکہ پوری پارٹی کا chairman سمیت کہ جب ان سے متعلق کوئی سوال کیا جاتے ہیں تو آئے بھائے شائع کرتے ہیں اپنا جواب نہیں دیتے ہیں میں اگر ہو سکے تو پوڈیو صاحب وہ سوارٹ چلائی ہے عمران خان صاحب کا جس میں وہ کہتے تھے احتساب شروع گا مجھ سے پھر میرے وزیروں سے پھر میرے مشیروں سے پھر نیچے جائے گا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا لیکن جب جب جس جس میں کس کس کیس کا ذکر کروں جس میں عمران خان صاحب بہت بڑا کیس ممنوع فنڈنگ کیس ہے 2014 کے اندر آپ کے اپنے ہی پارٹی کے ممبر نے آپ کے اوپر یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے جو پیسے لیے ہوئے ہیں وہ غیر ملکی لوگوں سے لیے ہوئے ہیں وہ ممنوع فنڈنگ ہے وہ آپ نہیں لے سکتے آپ نے اٹھا دیا وہ جب پیٹیشن لے کے گیا وہ اس نے کیس آٹھ سال تک چلایا اور آج ممنوع فنڈنگ کا کیس آپ کے خلاف لوگا وہ آپ التواہ لیتے رہے انیسیسری اوائیڈ کرتے رہے آج بھی آپ نے بھاری برکم وکیل کو کیا ہے سلمان اکرم راجہ اس کا نام ہے جس کو یقینا بھاری پیسے دے کر آپ نے وکیل کیا ہے کس لیے کہ صرف یہ کہ وہ کوٹ کے اندر یہ ثابت کرے کہ تیریان آپ کی بیٹی نہیں حالانکہ آپ خود نہ تو اس کو اگری کرتے ہیں نہ اس کے ڈنائے کرتے ہیں اور جا کے خود امریکہ کی عدالت کے اندر کیس آپ کے خلاف آیا ہوا ہے آپ نے ڈیکلیریشن بھی دیا ہوا ہے This is very unfortunate Unfortunately آج اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے اگر آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے آج اپنی بیٹی کو نہ چھپاتے تو میں یقیناً اس پر بات نہ کرتا I have to take a very quick shot Welcome back سیاسی الزام تراشی ہمارے سیاسی نظام کا ایک کلچر ہے مخالفین ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے الزام تراشیہ کرتے ہی رہتے لیکن کچھ عرصے سے خان صاحب نے سیاسی الزامات کو خونی الزامات سے بدل دیا ہے ایک ایسے ملک میں جو پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ میں ہے جا کئی سیاسی رانماؤں کا ناحق خون بہایا گیا ہے لیاقت علی خان سے لے کر اور بے نظیر بھوٹو تیک ایک طویل لسٹ ہے وہاں خان صاحب نے صحابق صدر آسیف علی زرداری پر اپنے قتل کی پلاننگ کرنے کا الزام لگا دیا انہوں نے اسے پلان سی کا نام دیا خان صاحب کی بقول پلان اے کا پلان بی میں اسٹیبلشمنٹ اور پلان سی میں خان صاحب کی بقول مرکزی کردار آسیف علی زرداری ہے آسیف علی زرداری اس کے پیچھے ہے یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشتگار تنظیم کو جو یہ مل کے تین طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ اگلی واردات کرنی ہے میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیئے ہیں وہ وہی نام وہ بھی آئیں گے اور یہ آسیف علی زرداری کے علاوہ لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا ہے خان صاحب کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کسی پر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسے اس ملک میں آپ کے جانے والے ہیں ایسے یہ آسیف علی زرداری بھی پاکستان کے ایک بڑے مقبول لیڈر ہیں دونوں کے جانے والے موجود ہیں اور آپ کے ایک بے سروح پاہ الزام سے کتنی نفرت بڑی ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی طرز سیاست نے آسیف علی زرداری کی زندگی کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے ایک طرف ٹی ٹی پی مسلمی اگنون اور پیپلز پارٹی کے خلاف اعلانے جنگ کر چکی ہے انہی دہشتگردوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنے لیڈر کھویا ہے اب آپ اسی جماعت پر دہشتگرد معونت کا الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے زرداری صاحب کافی عرصے سے آپ کی بندوق کی شست پر ہیں اس وقت آپ کی بندوق کی شست پر تھے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے نشانے پر آپ ہیں جب آپ نے یہ بیان دیا تو تب سب لوگوں نے اسے سیاسی بندوق کی سمجھا کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ایک اے فورٹی سیون کی بات کی ہے پھر آپ کے اس بیان کو آپ کی پارٹی نے پروپگیٹ کرنا شروع کیا جس میں پیش پیش سیاسی جوتشی شیخ رشید تھے شیخ رشید صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے الزامات کو دھورایا کہ آصف علی زرداری نے جان لینا چاہتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے بڑے الزام کے بعد خان صاحب عدالت کا روح کرتے اور سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھتے لیکن خان صاحب یہ بیان دے کر اپنی بنی گالا منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں جہاں ان کے لیے بلٹ پروف کمرے تیار کیے گئے ہیں جبکہ ان کے ہواری سوشل میڈیا پر مسلسل اس بیان کو پھیلا رہے ہیں اب پیپلز پارٹی نے خان صاحب کو دس ترب روپے کا نوٹس دے کر موقع دیا ہے کہ وہ اپنے بیان کو عدالت میں ثابت کریں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پولس نے اس بیان پر شیخ رشید کو طلب کیا ہے کہ وہ آ کر وزاد دے کہ کون سے گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں آپ کے بیان کی حقیقت کیا ہے شیخ رشید نے اپنے بیان سے ہی انکار کر لیا ہے انہوں نے ایک کچھے کاغذ پر بیان لکھ کر دیا ہے کہ عصیف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کا آز خود کوئی الزام نہیں لگایا عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس بابلے کے کوئی شبائد نہیں ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے گزشتر چھے روز سے شیخ رشید نے اپنے ہر انٹرویو اور ٹاک شو میں خان صاحب کی جانب سے لگائے گئے الزام کو دورایا اور پھر یوٹن لے لیا یہ آن ریکارڈ ہے کہ پچھس تاریخ کو بھی شیخ رشید صاحب نے یہی بات کی 26 کو بھی شیخ صاحب نے یہ کہا 27 تاریخ کو پھر شیخ رشید نے یہ کہا اور 27 کی شب عمران خان صاحب نے عاصف علی زرداری سے متعلق سٹیٹمنٹ دیا یعنی شیخ رشید تو بہت پہلے سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے لیکن جس وقت شیخ رشید کو طلب کیا گیا ہے تو وہ مکر گئے کہ میں تو خان صاحب کی تقریر کا حوالہ دے رہا تھا اب شیخ صاحب نے ایک بار پھر یوٹن لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مواقع پر قائم ہے اور لال حویلی کو بچانے کے لیے سیاست کو لگل سارے اور پھر سوال شیخ رشید سے یہ بھی ہے کہ آپ جو جیل جانے سے گھبراتے ہیں آپ تو خود کہا کرتے تھے کہ ہاتھکڑی میرا زیور ہے جیل میرا سسرال ہے آج جیل اور ہاتھکڑی والے آپ کو بلا رہے ہیں ہم اپنے بیان سے مکر رہے ہیں کوئیک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شاید خقان عباسی صاحب کے مصطفی ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر خاصی حلچل دکھائی دے رہی ہے تو بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا پاکستان میں موروسی سیاست کا انصر ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی روجان بڑھا ہے پاکستان نمالک میں سے ایک ہے جہاں آج بھی موروسی سیاست کی جڑے مضبوط ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی خاندان کے افراد ناصر فراکی نے اسمبلی منتخب ہوئے بلکہ آئینی عہدوں پر بھی رہے پاکستان میں باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی بھائی داماد بہو اور بھاوٹس تک سیاسی خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے اسمبلیوں کے رکن بنے ہیں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیٹلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ اس کی واضح مثال ہے مگر یہ صورتحال انہی دو جماعتوں میں نہیں ہے موروسی سیاست کی مخالفت تحریکیں انصاف کرتی رہے لیکن اس کے اپنے اندر شاہ امود قریشی خاندان پرویز خٹک خاندان اور اس طرح کے دیگر مثالیں بھی موجود ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب اس کے اندر موروسی سیاست کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں سب سے پہلے موروسی سیاست کی وجہ سے چودری نصار پارٹی کو چھوڑ کر گئے انہوں نے واضح موقف لیا کہ وہ بچوں کے نیچے کام نہیں کر سکتے حالی میں مریم نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر سے سینئر نائب صدر بنا دیا گیا اور پارٹی اورگنائز کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں سوپی گئی جس کے بعد پارٹی کے سینئر آنماوں کی جانب سے دبی دبی آوازیں اٹھنے لگی پھر ہم نے دیکھا کہ ساد رفیق اور مفتہ اسماعیل نے کھل کر موروسی سیاست پر بات کی اب شاہد خاندان عباسی کی جانب سے بھی پارٹی ہوتے سے مصطافی ہونے کی اطلاعات ہے کہا جا رہا ہے اس سے اگلے دنی شاہد خاندان عباسی صاحب نے استیفہ دے دیا تھا شاہد خاندان عباسی صاحب نے اس بات کی تصدیق نہیں کی لیکن محمد زبیر صاحب نے شاہد خاندان عباسی کے استیفے کی تصدیق کی ہے یہ تو پارٹی کا بڑا سمپلس ہے شاہد خاندان عباسی نے سینئر وائس پریزنٹ کے عوضے سے استیفہ دیا وہ پارٹی کے برکر ہیں اور بڑے سینئر رہنم آئے ہیں میرا نہیں خیال ہے ان کو سینئر وائس پیسنٹ چھوڑ کے کوئی فرق بڑھتا ہے ان کی قدمیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں وزیر آزم رہ چکے اور پارٹی کو ان کی ضرورت ہے ان کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس ہے جو پولٹیکل انسائٹ ہے ان کی سیاسی تجربہ ہے جب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ انہیں سو چیاسی میں واپس آئی تھی تو انہیں بھی انکلز کا چیلنج زرپیش تھا آج بلکل اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو بھی انکلز کا چیلنج زرپیش ہے پارٹی کی سینئر کے عادت گزشتہ تین دہائیوں سے پارٹی کے ساتھ ہے اب دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سینئر لیڈرشپ مریم نواز کے نیچے کام کرنے سے ہچکچا رہی ہے دوسری جانب تحریک انصاف سے مسلمی اگنون پر محروسی سیاست کے حملے تیز ہو بہاولپور میں مریم نواز صاحبہ کا محروسی سیاست کے بارے میں کیا کہنا تھا وہ جس کو کہتے ہیں نا خسیانی بلی کھمبہ نوچے محروسیت محروسیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو تو سن لو عوام کی آواز اور محبت کو محروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں محروسی سیاست سے قطع نظر ہے اس وقت مسلمی اگنون کے پاس اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے تو مریم نواز ہے دوستہ تین سال سے جس طرح مریم نواز صاحبہ نے مضامتی سیاست کی ہے اس نے مسلمی اگنون کے اندر جان بھری ہے نواز صاحبہ کی غیر موجودگی میں مریم نواز پاکستان مسلمی اگنون کا ایک پرامیننٹ فیس ہے لیکن ویدن دا پارٹی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس چیلنج کو مریم نواز صاحبہ کیسے فیس کریں گے اور کیسے کاؤنٹر فائٹ کریں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل آپ ترکھیہ خیال اللہ حافظ